صلو علیہ وسلم تسلیمہ اللہم صلی علیہ سیدنا محمد و علیہ سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم محبتنا لپڑا سلام علیکہ سیده یا رسول اللہ سلام علیکہ سیده یا حبیب اللہ سلام علیکہ سیده یا مکین قلوب المؤمنین سلام علیکہ سیده یا جامع وال cubed ملات وعلا آلکا وآسحابکا یا سیدیا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذاتِ نبی بلد ہے ذاتِ خدا کے بعد ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذاتِ نبی بلند ہے ذاتِ خدا کے بعد دنیا میں جتنے بھی رشتے ہیں احترام کے قابل دنیا میں جتنے بھی رشتے ہیں احترام کے قابل میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد میں نے مانا کہ یوسف زمانے میں زمانے سے سوا ٹھہرے میں نے مانا کہ یوسف زمانے سے سوا ٹھہرے پر محمد کا مقابل کوئی بھلا کیسے ٹھہرے پر محمد کا مقابل کوئی بھلا کیسے ٹھہرے ہو تقابل حضرت یوسف کا ختم مرسل سے ہو تقابل ختم مرسل سے حضرت یوسف سے ارے وہ محبوب زلیخہ تھے یہ محبوب خدا ٹھہرے ارے یہ وہ محبوب زلیخہ تھے یہ محبوب خدا ٹھہرے ہم تو صلاة و باپ نہیتی واجب الہترام دوستو بزرگو عجدی ببرکت محفل تعرفتی محتاج نہیں جس نے سرادر سید آل رسول کر رہے ہوں جس کی صدارت جگر گوشہ سید پیر مراد علی شاہ صاحب حق گو اور سچ گو اور سٹید زینت ملی جماعت جید علماء کرام اور خوبصورت آواز نادخان تشریف فرما ہے عزیزانِ کرامی چند منٹ کی حاضری ہے توجہ رکھنی ہے اللہ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آئے ایمان والو جب اللہ اور اس کا رسول برائے ازا دعاکم جس حالت میں بھی ہو تم جلدی آ کر مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ حتیٰ کہ تم نماز جیسی عظیم عبادت میں ہو صفحہ مروا کی صحیح کر رہے ہو توافق آبا کر رہے ہو حتیٰ کہ جس حال میں بھی ہو میرا محمد بلائے میرا مصول بلائے اپنے تمام کام چھوڑ کر مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤں تاکہ میں خدا بھی راضی ہو جاؤں میرا مصطفیٰ بھی راضی ہو سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حضرت سعید بن معلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے بھائیوں جماعت اہل سنت کا آپ کو یہی پیغام جا رہا ہے اور مل رہا ہے ہر سڑے سے یہی پیغام ملے گا دنیا والوں قینات میں اگر عزت چاہتے ہوں اپنا مقام چاہتے ہوں اپنے رفت چاہتے ہوں آؤ دامن مصطفیٰ تل پڑی جاؤ قبر میں بعد میں جاؤ گے محمد میں پہلے جارت سبحان اللہ واقعی صاحب کیا بات سبحان اللہ ماشاء اللہ حضرت سعید بن معلہ توجہ چاہوں گا اللہ کے پاپ گھر میں نماز ادا کر رہے ہیں میرے نبی نے آواز دی میرے نبی نے حضرت سعید بن معلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی عظیم عبادت نماز میں ہے میرے مصطفیٰ نے آواز دی حضرت سعید بن معلہ جلتے نماز پڑھ کر نبی کی بارگاہ میں آئے میرے نبی نے فرمایا ماں من آقا آئے سعید تمہیں کس چیز نے میری بارگاہ سے دیر سے آنے کا کہا اور کیوں تو رکا رہا اب سنیے میرے بھائیو حضرت سعید بن معلہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہی کن تاوشلی آقا میں نماز پڑھ رہا تھا سبحان اللہ آقا میں نماز پڑھ رہا تھا میرے نبی کا فرمان سنو نماز بعد میں ہے تحجد بعد میں ہے کعبے کا تمام بات میں ہے تمام عبادت بات میں ہے پہلے میرے محمد کی بارگاہ میں جائے گا تو مسلمان کہلانے کا حق دار بانے گا سلحان اللہ میرے نبی نے فرمایا کیا بات تھی کیوں تیر سے آیا اے سعید تُو نے رب کا قرآن نہیں سنا تُو نے رب کا قرآن نہیں سنا اے سعید نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری بس میرے بھائیوں توجہ چاہوں گا توجہ چاہوں بس آخری بات آخری حدیث رسول سنانا چاہتا ہوں اور جماعت اہل سنان پلیٹ فارم سے یہی آپ سے التماز کرنا چاہتا ہوں اے سنیاؤ اپنے مسلح کی پہچان کرو خدا کی قصاد رب قائنات رئیلان فرمایا ہے جب میرا رسول تمہیں بلائیں پھر اللہ بلائیں لبیت خدا کی کہنے بی بھی لبیت کہو محمد کے کہنے پہ بھی لبیت کہتو زندہ با اب ایستا بولے ہو ارے خدا کے بندوں جب تم سیاسی جلسوں میں بولتے ہو تو بڑا بڑا ہاتھ اٹھا کے بولتے ہو جب محمد کے غلاموں کی باری آتی ہے لبیت کے مصطفیٰ کی باری آتی ہے پھر کہوں نے کہتے لبیت یا رسول اللہ لبیت یا رسول اللہ یا رسول اللہ لبیت یا رسول اللہ حضرت عبی بن قاب رضی اللہ تعالی نے نمض پڑھ لیں میرے نبی نے بلائیا فرمائے قاب دیر سے کیوں آئے ہو حضرت کی یا رسول اللہ یا رسول اللہ بس نمض پڑھ رہا تھا اس لئے دیر ہوگی میرے نبی نے فرمائے تو نے قرآن نہیں پڑھا قرآن نہیں پڑھا ازا دعاکم بس جملہ دینا چاہتا ہوں میرے بھائیو قرآن کو سمجھو اللہ تعالی فرماتا ازا دعاکم ارے پیچھے دو ذاتوں کا ذکر ہے اللہ فرماتا لِللہِ وَلِلْرَسُولِ یا یہ تو یہ تھا رب فرماتا ازا دعاوَاکم دو ذاتے ہیں محمد بلائے پھر آؤ اللہ فرماتا ہے نہیں نہیں لوگوں میں بھی اللہ ہوں میرا مصطفیٰ بھی میرا ہے میرے محبوب کا بلانا میں خدا کا بلانا ہے نبی کا بلانا خدا کا بلانا نبی کی مار خدا کی مار نبی کی مار ہے ارے نبی کا بولنا خدا کا بولنا ہے اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے رب قریم یہ چند مند کی حاضری قبول فرمائے اللہ مصطفیٰ کا صدقہ ذکر پاک محبوب کا صدقہ اما مرہومہ کو جنت فیدوس میں مقابطہ فرمائے آمین سم آمین وَمَا عَلَيْشَا اِلَّا الْبَلَا